اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و صلی اللہ المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تمام اہلِ اسلام کو حج مبارک اور عید کی خوشیاں ایڈوانس مبارک ہوں آج ہم آپ کو عید العزاء ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے اور نیت میں یہ ہوتا ہے میں عید العزاء کی دو رکت واجب چھیں زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مومرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام شریف امام صاحب کی اللہ اکبر پھر اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں سبحانک اللہ و نوابی حمد کا و تبرک اسموں کا و تعالی جدو کا ولا الہ غیر رکھ پڑتے ہیں پھر امام صاحب تین تکبیرات کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں اس کے بعد امام صاحب سورة فاتحہ اور ساتھ اس میں ایک سورة ملا کے پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد پوری رکعت کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں رکوع میں پڑھنے کے بعد یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی اب دوسری رکعت میں امام صاحب بہاواز بلند صورت فاتحہ اور ساتھ میں ایک صورت پڑھتے ہیں مقتدی خاموش رہتے ہیں صورت پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر دوبارہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دی جاتے ہیں یہ تین تکبیرات کہنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں مقتدی بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں سامی اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر اتیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور دعا کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہماری نماز مکمل ہوگی نماز مکمل ہونے کے بعد امام صاحب بغیر دعا کیے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے خطبہ اولہ اور اس کے بعد خطبہ ثانیہ خطبہ ادا کرنے کے بعد خطبے کے دوران تمام مقتدی خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں خطبہ ادا کرنے کے بعد جماعت مکمل ہو جاتی ہے عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ اسلام کی خیر فرمائے فلسطین کشمیر سمیت جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اللہ کریم ان کی مدد اور نصرت فرمائے آمین برحمت گیار ہم الراحمین تمام اہلِ اسلام کو عید العظام مبارک ہو اور ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ کل جو لوگ بھولے ہوئے سبق ان کو یاد رہے اور وہ غلطی نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ